دیکھیں یہ بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے کہ پاکستان کا ایک رمسایہ ملک ہے برادرلی اسلامی ملک ہے اور انہوں نے پاکستان کے اندر حملہ کیا تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ابھی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز آرابلوج صاحبہ نے بھی واضح طور پر کہہ دیا کہ پاکستان اس چیز کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے حملہ کیا ہے ائر سپیس کی وہ ائر سپیس وائلیشن کا یہ بھی مطلب ہو جائے لیکن یہ اس سے بڑھ کر ہے تو لیٹ می کلریفائی کہ یہ صرف ائر سپیس وائلیشن نہیں ہے بلکہ ان کے ویپن پاکستان کی سرزمین پہ آئے اور یہاں نقصان ہوا نہ صرف میٹیریل لاؤس ہوا بلکہ یہاں پر معصوم جانے بھی مک ہوئے اور تین زخمی ہوئے تو سب سے پہلی بات جو قابل غور ہے اور قابل فکر ہے بطور پاکستان اور بطور پاکستانی کہ ایران کو یہ حمد ہوئی جرت ہوئی کہ انہوں نے پاکستان کے اندر حملہ کیا دوسرا جو آبری جو سفیر وہاں پر ہیں مدسر اور جب انوائی کانفرنس ہوئی تھی پچھلے مہینے یعنی کی کنٹریز سے پاکستان کے سفرہ یہاں آئے تھے تو مدسر ٹیپو صاحب کو اس کانفرنس میں وہ آئے ایران کے سفیر وہ بھی تقریباً نئے ہیں وہ آج کل دورے پر تھے ایران میں تو کہا گیا ہے کہ وہ آج کل دورے پر تھے موسیقی 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 کہ امام خامنائی نے اس ایکشن کی منظوری دی تھی تو ہائی ایس لیول پہ وہ باقیدہ طور پر یہ ایکشن لیا گیا منظور کیا گیا اور پھر انہوں نے تو فٹیج بھی چلائی جب ان کے میزائلز وہاں سے اڑ رہے تھے دوسری بات اہم ہے کہ اس وقت اچھا تعلق چل رہا تھا ابھی دیکھیں نا پچھلے دو تین دن پہلے ایرانی صدر کے نماندہ خصوصی جو اس ریجن کے لیے ہیں افغانستان کے لیے حسن قاضی کو بھی وہ پاکستان آئے ہوئے تھے بڑے اچھے ان کے یہاں ڈائلاگ ہوا پاکستان کے نماندہ خصوصی آصف درانی صاحب سے پھر انہوں نے وزیر خارجہ پاکستان جلیل باس جلانی سے بھی ملاقات کی لہذا کوئی اس میں پرووکیشن پہلے سے نہیں تھی لیکن انہوں نے کل جو حملہ کیا پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو کبھی نریندر موڈی کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر گھس کر ماریں گے تو پاکستان کے اندر انہوں نے اٹیک یہ جو سب سے بڑی فکر والی بات ہے ہم ٹی ٹی پی کے بارے میں افغانستان کے ساتھ جو آج کل صورتحات چل رہی ہے پاکستان کے لیے وہ باعش تشویش ہے پھر بھارت نے بھی سو کارڈ سرجیکل سٹرائکس کی دھمکیاں دیں پلواما بھی ہوا تھا پھر ابی نندن مارا گیا تھا تو یہ کل کی ابی نندن کا تیارہ مارا گیا ابی نندن یہاں کیپچر ہوا انڈین پوائلٹ تو اب یہ تیسرا جو محاذ ہے پاکستان کے خلاف ایران کی طرف سے کھلا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی مسئلہ ہے جو دوہزار تیرہ میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے مارے سامنے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر کوئی کس طرح کے کنسنٹ ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ جیش العدل جا کر وہاں عملے کرتی ہے دیکھیں نا کلبوشن یادو کہاں سے آیا تھا وہ ایران سے آیا تھا اس کے پاس ایران کا ایران سے پاکستان آنے کا ثبوت بھی تھا کلبوشن یادو ابھی بھی پاکستان کی قید میں ہے تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سردمین ایران کی طرف یہ تمام چیزیں ہونا بایا ایران کیا میسج ہے پاکستان کے لیے اور اس طرح سے اٹیک ہونا اور پھر اس کو انشب دینا نہ کہ یہ کہ غلطی ہوئی ہے اور پھر اس طرح کے حملے آگے مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں اور پھر دشمنوں کے لیے یہ کھلا اشارہ ہے کہ جاؤ اور ائر سپیس استعمال سے پاکستان کی یہ بڑی آپ نے اہم بات کی اور یہ سب سے بڑی کنسرن والی بات ہے کہ دوسروں کو شہ ملے گی پرووکیشن ہوگی دوسروں کو کہ اگر ایران یہ کر سکتا ہے تو ہم تو کچھ بھی پھر کر سکتے ہیں دوسری اہم چیز ہے کہ جو اٹیک کرمان میں ہوا وہ کوئی میزائل نہیں کسی اور سرزمین سے گیا وہ ایران کے اندر ہی سارا کچھ ہوا تو پہلے تو ایران خود دیکھیں نا کہ اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں کسی کی کنائی وینس ہے کوئی ساتھ ملا ہوا ہے اگر کوئی دہشتگرد وہاں باہر سے آیا ہے فرض کیا تو وہ کون لے کے آیا اور اس جگہ پہ وہ کیسے پہنچا وہ تو بڑی اہم ہائی سیکیورٹی زون تھا جو کرمان میں جہاں پر اٹیک ہوا تو بجائے اس کے کہ ایران اپنی ذمہ داری لے سر پر اپنے آپ کے اپنے اندر اپنے گھر کو سنبھالے انہوں نے یہ مناسب سمجھا انہوں نے پاکستان کو بھی کردستان اور ایران کے ساتھ شامل کر لیا کیونکہ انہوں نے کردستان اور ایران میں بھی سٹرائکز کی ہیں تو پاکستان کو اس طرح سے صرف للکارہ نہیں ہے بلکہ باقیدہ طور پر وہ اٹیک کر دیا جس کو ہم تھوڑی سی ترمنالوجی میں بھی فیس سیونگ کے لیے یا کس پرپس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ائر سپیس وائلیشن ہوئی وہ پاکستان کے اندر اٹیک ہوا ہے اور خود پاکستانی حکام نے اس کی تصدیق دیکھی کہ دو بچے جہاں بھاک ہوئے اور تین بچے زخمی ہوئے جو کل شام کو فوٹیجز آتی رہیں اس جگہ کی جہاں یہ عملہ ہوا وہاں تو خاصی دسٹرائکشن ہے اور وہ ایرانین خود چلا رہے تھے اس جگہ کی فوٹیج کہ یہ دیکھیں یہ ہماری کاروائی ہے جفت پراجر صاحب اس پورے سیناریو کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہ ہڈاڈ بین انڈیا وی ووڈ ہف ٹیکن اے بگر ایکشن اب چونکہ دوسری جانب ہم ایران کو اپنا بھائی ملک مانتے ہیں اور ایران نے جس قسم کی یہ حرکت کی ہے اس میں جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ we don't have anything to lose تو اپنے انڈیا کی بات کی انڈیا کے ساتھ ہمارا جو security relationship ہے یا hostility level ہے وہ different قسم کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایران کا جو یہ مسئلہ ہوا تو ہم اس کو انڈیا سے equate کر رہے ہیں ابھی ایران کے ساتھ وہ problem نہیں ہے کیونکہ وہاں تو کشمیر ہے کشمیر ایک occupied territory ہے اور پاکستان کا اس پہ جو political moral اور جو اخلاقی ہے support وہ برقرار رہتی ہے لیکن یہاں تو ایک violation ہوئی ہماری sovereignty کی خود مختاری کی اور انہوں نے جو میں تھوڑا بہت سمجھا ہوں کہ چونکہ خود دلان کے راچہ صاحب it's even more dangerous to expect it from your brotherly country یہ زیادہ خطرناک ہے you know we do we have a kind of a relation with انڈیا جہاں پر ہم یہ تو نہیں کہہ رہی میں کہ expect کریں گے کہ یہ ہو سکتا ہے but we know that ہماری ان کے ساتھ terms کیسے ہیں نہیں لیکن اس کا یہ بھی جواب خیر نہیں ہو سکتا نا کہ پاکستان اب ایران کے ساتھ بھی جنگ شروع کر دے جو پاکستان نے آج میر لیا ہے یہ بضاتے خود diplomatic level پر بڑا میر ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی جس کو آپ دوست بھی کہیں اور اس کے ساتھ آپ relationship down grade کر لیں دیکھیں نا انڈیا کے ساتھ ہم نے انڈیا کو خود کہا تھا کہ آپ اپنا ہائی کمیشنر لے جائیں اور ہم نے اپنے ہائی کمیشنر کو واپس بلا لیا تھا تو انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا نازم الامور level کا relationship ہے full diplomatic relation نہیں ہے similarly افغانستان کے ساتھ چونکہ ہم نے ان کو تسلیم نہیں کیا تو مکمل صفیر وہاں بھی ہمارا نہیں ہے وہاں بھی ہمارے نازم الامور ہیں نظامانی صاحب عبید الرحمان نظامانی تو اب تیسرا ملک آ گیا ایران جس کے ساتھ چیلے ہے شاکر پراچہ ہمارے ساتھ موجود رہے گا اس پر آپ سے مزید بات کریں گے اس وقت ترجمان دفتر خارجر ممتازہ رب روش پریس کانفرس کر رہی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں شاکر پراچہ جو آپ بات کر رہے ہیں بلکل وہ صحیح بات کر رہے ہیں بات اب آگے کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کنسیڈرنگ کہ آپ جانتے ہیں جو آپ خود بات کریں کہ افغانستان کو ہم نے ان کی اس حکومت کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے ابھی ہم یہاں سے چوکر افغانستانی تمام تر جو غیر قانونی طور پر آئے ہیں ان کو واپس بھیج رہے ہیں تو we don't enjoy the best of relationships with افغانستان ایران کے ساتھ ابھی کچھ ہی دنوں میں ہم نے چند مہینوں پہلے ان کے ساتھ کچھ پروگرامز جو ہیں وہ سائن کیے ہیں پھر یہ ایک چیز ہو جاتی یہ بھی ہمارا ہمسائیہ ملک ہے ہمارے پاس چائنہ کے ساتھ ہمارے ریلیشنسپ بہت بہترین چل رہے ہیں بات ادر دن دائٹ ہمارے تین جو ہمسائے ہیں ہمارے ریلیشنسپ اور اس اسی کے بیچ میں ایسا سب ہو جانا یہ بہت ہی تشویچناک ہے یقینی طور پر لیکن ایران سے ایکسپیکٹ اگر کرتے تو یہ تیسرا ملک ہو جاتا ہے انڈیا افغانستان اور ایران یہ ارساس ہے پاکستان کے اندر بھی کہ ہمسائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہم نے بہتر کر رہے ہیں اور 21 اکتوبر کو جب میاں نواز شریف پاکستان آئے اور پہلی تقریب انہوں نے منارے پاکستان پہ کھڑے ہو کی کی تو انہوں نے ایکزیکلی یہی بات کی تھی کہ ہم نے اپنے ہمسائیوں سے تعلقات بہتر کرنے ہیں کیونکہ ہمسائیوں سے تعلقات بہتر کیے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی لیکن ایران کی ایک ایکسپشن ہے پہلے ایران کا سعودی عرب اور یو اے ای یا دوسرے میڈلیس ممالک سے تعلقات اچھے نہیں جا رہے تھے لیکن ہم نے اس وقت بھی ایک بیلنسنگ فیکٹر کا کردار ادا کیا میاں نواز شریف اور جنرل رائد شریف دونوں گئے تھے ایران بھی سعودی عربیہ بھی پھر جنرل باجوہ صاحب بھی جاتے رہے ایران اور سعودی عربیہ خود اس وقت کے وزیر آدم جبانی پی ٹی آئی نے بھی کوشش کی تو ہم نے ایک بیلنس رکھا تاکہ ہم اپنے تعلقات ایران سے بھی نہ خراب کریں کیونکہ ایران ہمسائیہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ بہت ساری 20% پاپولیشن پاکستان کی وہ ایران کو اپنا ایرانین لیڈرشپ کو اپنا رابر مانتی ہے یہ جو بھی کہا جائے تو پاکستان اس بارے میں بڑا کانشیس ہے جتنا نقصان ایران کا کتنا کانشیس ہے شکر پرچہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کیا سٹیپ اٹھانا پڑے گا اس پہ کیونکہ یہ پہلا ہو گیا معاملہ آگے اور نہ ہو تو پاکستان کو کیا سٹیپ اٹھانا چاہیے کس طرح سے کانشیسنس دکھانی چاہیے اپنی ہے دیکھئے ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ پرسوں کی بات ہے ایرانی صدر کے نمائندہ خصوصی آئے تھے انہوں نے بات کی تھی ملاقات کی تھی وزیر خارجہ جلیل عباد جلانی سے تو جلانی صاحب کا بڑا اچھا بیان تھا کہ دہشتگردی کے معاملے پر کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انٹریکشن اور زیادہ سے زیادہ تاون ہونا چاہیے یہ جائے کہ وہ تاون کو بڑھاتے یا انٹریکشن کو بڑھاتے انہوں نے پاکستان کے اندر حملہ کر دیا لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر ہم بھی جنگوئزم کا شکار ہو جائیں ہم بھی کہیں کہ نہیں ہم ایران پر حملہ کریں گے گو کہ ایرانی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے صرف افغانستان کی سرزمین ہی نہیں ایران کی سرزمین سے کلبوشن یادت کی میں نے آپ کو ایکزیمپل دی وہ چاہ بہار سے بندر آباس والی سائٹ سے جو پاکستان کا بورڈرنگ پروونس ہے ایران کا وہاں سے آیا تھا اور نیٹ ورک چلاتا رہا پاکستان کے اندر تو ایرانی سرزمین تو بہت عرصے سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی لیکن پاکستان نے ریسٹرینٹ شو کیا تعمل شو کیا صبر کا مظاہرہ کیا ایران پر پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اٹیک کرے پھر دوہزار پیرہ کے ایگریمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں دونوں ممالک نے یہ تیہ کیا تھا اتفاق کیا تھا کہ اگر کوئی نہ کوئی ایسی خدا نہ خاصتہ صورتحال بنتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ مشاورت کی جائے گی بات چیت کی جائے گی کل ایران نے جو ایکٹ کیا جو سرگرمی کی جو ایکٹیوٹی کی وہ نہ صرف شاکنگ تھی بلکہ اس کا سخت کنسرن ہے پاکستان میں کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایران نے اور پوری دنیا میں اور سب سے زیادہ تو انڈین میڈیا نے اس کو چلایا اور ہیڈلائن دی جائیں کہ ایران سٹرائکس انسائیڈ پاکستان کہ ایران نے پاکستان کے اندر اٹیک کیا یہ کوئی بارڈر کرمشز بھی نہیں تھی کہ کوئی لوگ اب وہ بارڈر کراس کر رہے ہوں ہماری سائیڈ پہ یا ان کی سائیڈ پہ تو ان کو مار گرایا ہو بلکہ پاکستان کے اندر اٹیک کیا یہ موسٹ شاکنگ اینڈ موسٹ کنسرنڈ ڈیویلمنٹ ہوئی کل لیکن پھر میں کہوں گا کہ یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر اب جنگویزم پھیلے آ جائے اور ایران کے خلاف کوئی قدانہ خاصتہ اعلان جنگ کیا جائے یہ جو میر ہے یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اپنے سفیر کو واپس بلانا اور ان کے سفیر کو کہہ دینا اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو ہم آج یہ بھی کہہ رہے ہوتے کہ ایرانی سفیر کو پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا چونکہ وہ ایران میں ہے تو اس لیے کہا گیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ ابھی ان کو مت واپس بھیجیں ادھر ہی رکھیں تو ڈاؤن گریڈ ہم نے ایک برادرلی کنٹری جو کہتے رہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ اگر ڈاؤن گریڈ ہمارا ریلیشنشپ ہو رہا ہے آپ کو یاد ہے ایران میں جب شمر ال شمر کو سعودی عرب نے ایگزیکیوٹ کیا اپنے قانون کے مطابق اور سعودی شہری ہونے کے باوجود بھی ایران نے رییکٹ کیا تھا اور سعودی عرب کا تہران میں سفارت خانے کو وہاں ایک ماب پہنچا اور انہیں توڑ پھوڑ کی تھی دونوں ملکوں کے درمیان پھر سفارتی تعلقات کو چار پانچ سال ختم رہے لیکن اب ریسنٹلی جب چین نے رول پلے کیا اور ایرانی اور سعودی وزراء خارجہ ملے چینی وزیر خارجہ کے ساتھ تو ان کے تعلقات بہال ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کے سفیرہ پوسٹ کیے ہوئے لیکن ایران نے نیا ماد پاکستان کے خلاف کھول لیا اور پاکستان پر اٹیک کر دیا اگین آل سے دا موسٹ شاکنگ اینڈ موسٹ کنسرن ڈیولمنٹ ہوئی کہ ایران کی طرف سے پاکستان کے خلاف اس طرح کا اقدام اقدام کیا گیا پہلے بھی یہ ہوتے رہے ہیں پہلے آپ کو یاد ہوگا آپ کے ناظرین کو کہ ایک رکی تھا وہ رعوف رکی اور عبد المالک رکی ایران کہتا تھا کہ یہ ایران میں دہشت گردی کرتے ہیں پاکستان نے بھرپور ایران کا ساتھ دیا سمتھنگ کارڈ جندل جندل کوئی آرگنائزیشن تھی جو اس وقت چلتی تھی اور پاکستان نے ایران کے ساتھ مل کر اس کا خاتمہ کیا اب یہ جیش العدل نامی ایک نئی تنظیم جس پہ ذمہ داری ڈالی گئی کرمان حملے کی یا بلاس کی اور اس میں یقینا پاکستان نے اس کرمان حملے کی مضمت بھی کی پاکستان نے تازیت بھی کی وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے ایرانی وزیر خارجہ کو ٹیلی فون بھی کیا تھا اس دن اور پاکستان کے جو ایک سولیڈیریٹی کا پیغام اداری یقیتی ہے ایران کے ساتھ وہ بھی کنوے کیا تھا بٹ اسپائٹ آل دس ایران نے ایک اگریشن شو کیا ہے ایران نے پاکستان کے اندر حملہ کیا ہے جو کسی بھی صورت میں بطور پاکستانی کوئی شہری ہو پاکستان کی حکومت ہو پاکستان کی سیکیورٹی دارے ہو پاکستان کی وزارت خارجہ ہو کسی کو بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ یوں صرف آپ حملہ کریں اور ایک ایسے ٹائم پہ جب پاکستان میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں بھارت میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں میں بھارت کی ایکزمپل اس لیے دے رہا ہوں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دوہزار انیس میں جب الیکشن ہوئے تھے تو پلوامہ ہوا تھا اور پلوامہ کے بارے میں پھر ان کے اپنے ہی اس وقت کے گورنر جو تھے مقبودہ کشمیر کے ستیہ پال ستیہ پال نے آگر کہا تھا کہ وہ صرف الیکشن کے لیے ایک ڈراما رچایا گیا تھا تو ایران تو دوسروں کو بھی راستہ دکھا رہا ہے کہ اگر ہم سٹر پاکستان کے لیے ایران نے مشکلات پیدا کی ہیں ایران نے دوستی برادرہوڈ فرینڈشپ سارا کچھ بلا کر ایران نے پاکستان کے لیے نئی مشکلات کا آغاز کر دیا ہے خدا کرے کہ ایسا نہ ہو جو میری اپریینشن ہے لیکن کام از کام ایران کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا جو ایران نکل کیا چھیک شاکت پر آجا صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا برگیڈیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہیے احمد صاحب یقینی طور پر یہ انتہائی افسوسناک ہے جس طرح سے یہ جو کل ایک development ہوئی ہے ہم ایران کو اپنا brotherly country مانتے ہیں اور ہر طرح کی support کے لیے پاکستان has always been there اگر اس طرح کے کسی بھی جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ militants موجود تھے پاکستان میں اور اس کے اوپر انہوں نے strike کیا اور پاکستان کی فضائی حدود کو جو ہے ان کے خلاف پرزی کی گئی ہے لیکن عام طور پر اس طرح کی cases میں انٹیلیجنس